اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اور اپنے چینل انفوٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہہ دوں آج پھر ایک چھوٹی چی کہانی ہے یہ کہانی جاپان کے ایک شخص جس کا نام توسی موٹا یاما گوچی تھا بڑے عجیب سے نام ہوتے ہیں تو یہ تسو ٹومو یاما گوچی اس طرح کا نام تھا کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن مہین ہے اسی وقت سے آنا ہے جب رب العزت نے آپ کو اوپر لے جانا ہوگا اور اس کے لئے ضرورت نہیں کہ آپ بڑے سیت مند ہو یا بیمار ہوں بڑے بڑے سیت مند ہو گئے ایک سیکنڈ میں گئے اور بڑے بڑے بیمار جو ہیں کا ایک ہی سال نکال جاتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کچھ نہیں اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ جو یاما گوچی تھے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جپان کے دو شہر تھے ہرشیما اور ناگا ساکی جہاں ایٹم بام گرائے گیا تھے تو یہ ناگا ساکی کے رہنے والے تھے وہاں کی ایک بڑے مشہور کمپنی ہے میٹسو بیشی ہیوی انجینک میٹسو بیشی جو ہے نا آپ کے یہاں اپنی کاروں کے وزہ سے اس کے کارخانے میں سوی سے لے کے بڑا جہاز تک بنتا ہے ہر چیز کا کارخانہ میٹسو بیشی کی ایک کار آئی تھی پی جا رہا ہوں اسی اور نوے کی دھائی میں وہ سٹیٹس سیمبل جم جایا تھا تھا بڑے لوگوں کے پاس تھی اب بھی ایک سویا لوگوں نے تو پیجارو جو مٹسو بیشی کی کار تھی تو مٹسو بیشی میں یہ بندہ ملازمت کر رہا تھا سرکاری طور پہ ایک دن اسے حکم ہوا کہ تم ہیروشیما جاؤ اور پلان پلان کام کر کے آؤ ہیروشیما چلا گیا اگلے دن صبح ناشتہ کر کے اٹھا ہے تو جہاں اس نے جانا تھا وہاں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک جہاز آ رہا ہے سامنے سے وہ جہاز نے شہر پہ کوئی چھوٹی سی چیز گرائی یہ گرتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد ایک منٹ بعد خوفناک قسم کا دماغہ ہوا اور دماغے کے بعد ایک جیسے بادلوں کا ایک ٹکرہ کالے رنگ کا ہر طرف جاتا ہے چنانچہ یہ جہاں کھڑا تھا اس طرف بھی وہ ٹکرہ آیا اس کے سامنے وہ اتنا گرم تھا کہ اس کے سامنے جو چیز تھی جائی جائی چیز تھی جب یہ اس کی طرف آیا تو اس کا موں اور اس کا بازو جھل گئے تو کیا کرتا یہ بھی اس نے دیکھا دائیں بھائی سب لوگ نیچے گرے آہوزاری کر رہے ہیں رو رہے ہیں مر رہے ہیں یہ کسی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کریں تھوڑی دیر اس نے ویٹ کیا کہ اب کیا کیا جائی یہاں تو آہوزاری کا یہ عالم ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ کاری نہیں سکتا ابھی سوچ رہا تھا تو ٹرین کی آمد کی اطلاع ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ٹرین سسٹم ابھی زندہ ہے یہ بھاگم بھاگ سٹیشن پر پہنچا جب وہاں پہنچا تو وہ گاڑی وہی تھی جو اس کے شہر ناغہ ساکی کی طرف جا رہی تھی وہ فوراں اس پر سوار ہوا اور اپنے گھاؤں یا اپنے شہر ناغہ ساکی میں پہنچ گیا وہاں سارے لوگ آئے کہ وہاں ہوا کیا ہے تو چھوٹا سا بم اس نے اتنی وہ لوگوں کے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک بم ایک پورے شہر کو کس طرح تباہ کر سکتا ہے وہ اس سے کہانی سننے آتے اس سے باتیں کرتے ہیں اس کی کامپنی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہاں یا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کی ایک ریپورٹ بنا آکھے میں دو اس نے انچہ بادہ کر لیا اور ریپورٹ بنانے شکر دی اس وقت اس کی عمر جو ہے یہ سولہ انیشہ سولہ میں سولہ مارچ کو پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کی عمر کل انتیش سال تھی مچور تھا بڑی چیزیں سمجھتا تھا اسے جب کامپنی نے کہا تو اس نے سٹوری لکھنی شروع کی کہ کیسے میں نے وہ جیز دیکھی اور کیسے وہ پھٹی اور کس طرح کا بادل تھا کہ اس میں کالے رنگ کا کہ جس جو ہر چیز کو جو اس کے سامنے آئے بسم کر رہا تھا تو اس نے ساری لکھی کہانی اگلے دن یہ آٹھ کی بات ہے آٹھ تاریخ کو اس نے لکھنی شروع کی نو کی صبح کو جب یہ اٹھا ہے تو پھر ایسی یہ کاندھی چلی یہ پہلے حیران ہوا اس نے کہا شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے کاندھی یہاں آ رہی ہے لیکن نہیں کہ وہاں ایک دوسرا بم اسی طرح کا ناگہ ساکھی پہ بھی گرا دیا گیا تھا ناگہ ساکھی میں ہر طرف ٹبائی تھی اتنی زیادہ تعداد میں بندیں بڑے کہ آپ سوچ نہیں چکتے معذور ہو گئے بڑا کچھ ان کے ساتھ بیتا لیکن یہ بس وہ جو ہاتھ اور وہ موت زخمی تھا اس سے کونی سپیش سے پھرک پڑا برنہ اسی حالت نہیں اس نے علاج کرایا اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے اس کا اٹامک بام کا اس میں کینسر سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا احسان ہے یہ ہر چیز سے محفوظ رہا جو چیزیں جو جسم کے وہ اسے جو جل چکے تھے اس نے ان کا علاج شروع کر دیا یہ دنیا کا پہلا بہت شخص تھا جو جس نے دو ایٹم بام کو پیس کیا اور دونوں کو پیس کرنے کے بعد محفوظ تھا یہ دوزار دس تک زندہ رہا ہوں اور ترانوے سال کی عمر میں اس نے اپاد پائی اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ترانوے سال کی عمر میں جا کے اسے پیٹ کا کینسر ہو گیا تھا میں دیکھا میدہ اس کا صحیح کام نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے علاج کرانا شروع کیا لیکن وہ علاج یہ وہ جو اٹامک انرجی کا اٹامک افینٹ تھا اس پر اس کے وجہ سے وہ علاج بے مانی تھا وہ علاج اس کرنے کے باوجود وہ جب تک کینسر کا اثر اس کے اندر نہیں آیا تھا اس وقت تک یہ خود کو محفوظ جانتا تھا لیکن کینسر کا اثر جب اس کے جسم میں پھیل گیا تو پھر میدے کے کینسر کی ورہ سے اس نے دم توڑ دیا تو یہ واحد شخص ہے جس نے دو ایٹم بم برداشت کیے اور پھر بھی زندہ رہا آج بھی بہت سی کہانیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں جو لوگ سناتے ہیں بھرحال یہ ایک ہیرو تھا آج بھی لوگ اسے اسی طرح یاد کرتے ہیں آج بھی اس کی کہانی تھی چھوٹے چھوٹے کہانیاں ہوتی ہیں آپ سے انتباس ہے کہ میرے چینل کو لائک بھی کر دیا کریں بیل کے آئیکن کو بھی دوا دیا کریں میرا چینل پوری طور پر آپ تک پہنچ جائے گا امید ہے میری سنائی ہوئی کہانی آپ کو پسند آئی انشاءاللہ کل کسی نئی داستان نئے نئے واقع کی طرف انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ